اسلام علیکم میں ہوں آسیم اسلام آپ دیکھ رہے ہیں ٹینین نیوز ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکڈ بیٹن پر حجرہ شاہ مکیم میں ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارہ راشد علی کی حدیت پر حجرہ شاہ مکیم میں پولیس کی بڑی کاروائی ڈکیٹ گینگ کے سرگنا سمیت دو ارکان گرفتار کر لیے گئے ملزمان ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں انتہائی مطلور تھے پولیستانہ حجرہ شاہ مکیم نے ملزمان کی قبضہ سے پانچ لاف روپے نقدی سولر پلیٹیں اور اسلاح بھی برامند کر لیا دونوں ڈاکوں نے حجرہ شاہ مکیم اور گردو نواہ میں متدر سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے سرگوتہ میں امیر جماعتی سلامی پاکستان شجاہ الدین شیخ کی سرگوتہ آمد بچوں کی تربیت کی حوالے سے منقدہ سیمینار میں خصوصی خطاب کیا مزید تفصیلات سرگوتہ سے ہمارے بیورو چیف صد اون شرازی کی اس ریپورٹ میں امیر تنظیم اسلامی پاکستان شجاہ الدین شیخ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے آل نور سکول انور آباد میں منقدہ سیمینار کے شرقات سے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر حصوصی توجہ وقت کی اہم ضرورت ہے نوجوان نسل غیر مسلموں کے طور طریقوں کی بجائے سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں تعلیمی اداروں اور والدین کو مل کر بچوں کی آلہ تربیت کے حصول میں اپنا برپور کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان میں اس وقت بچوں کی تربیت اور انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک مصبت سوچ سے روشناس کروانے کے لیے ان کی بہتر تربیت کے لیے برپور محنت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جدید ٹکنالوجی کا مصبت استعمال بچوں میں آلہ حلاقیات پیدا کر سکتا ہے اس موقع پر چودری اسلام گل کا کہنا تھا کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جنہوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے حکمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا شروع کا تقریب سے چودری اکرم گل، عثمان اکرم اور دکر مقررین نے بھی اپنے حیالات کا اظہار کیا سیمنار میں علاقہ بار سے مرد و آواتین کی قصیر تعداد موجود تھی ملک بھر کی طرح عارف والا میں بھی 28 اکتوبر سے پولیو مہم کا آگاز ہو رہا ہے پولیو مہم کو مدنظر رکھتے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ایسسٹنٹ کمیشنر عارف والا میر رومان خلیل صاحب کا چیرمن سید محمد حادی زیدی ایم ایس ڈاکٹر روف الوی ڈسٹرک شیلت آفیسر ڈاکٹر عثمان مسود شاہ نے چلڈرن وارڈ میں موجود بچوں کو پولیو سے بچنے کے لیے حفاظتی قطرے پلائے اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر میر رومان خلیل نے کہا کہ ملک بر میں پولیو سے بچاؤ کی مہم 28 اکتوبر سے یکم نمبر تک جاری رہے گی اس میں پیدایش سے لے کر پانچ سال تک عمر کی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے ہم سب پر فرض ہے اس کو مل کر کامیاب کروائیں تاکہ ملک کے تمام بچوں کو پولیو جیسی موجود مرز سے محفوظ رکھا جا سکے ساہیوال میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جو یکم نمبر تک جاری رہے گی ساہیوال دلہ بر میں پانچ سال سے کام اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے ایڈی سی غلام سرور نے ڈی ایچ کیوب دلکیوم ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دلہ بر میں پانچ لاکھ سے زیاد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور محکمہ صحت کی دو ہزار سے زیاد ٹی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی اور پولیو مہم یکم نمبر تک جاری رہے گی اس موقع پر ڈی ایچ او سید علی رضا ڈکٹر رانہ فرحان ساجد ڈی ایچ او سید علی رضا ڈکٹر رانہ فرحان ساجد جاکت علی جنجوہ مجھوتے اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں پانچ لاکھ سے زیادہ پولیو مہم کا آغاز دانے جا رہا ہے جس کے تتاہ ہم نے آگے بیڈیو مہم سکتال سے کر دیا ہے یہ اٹھائی سکتوبر سے لے کے یہ کم نمبر تک جائے رہے گی اس میں زلہ ساہی وال کے پانچ لاکھ پہتیزار بچوں کو پولیو کے ڈراؤپس پلائیں گے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے پاس موبائل ٹیمز دوہزار چیاسی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو اکتیس ٹیم ایسی ہیں جو کہ ہمارے سکس پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے بیڈیو ہے اور آر ایسی یہ وہاں پہ ڈپلیوٹ ہوگی اور ٹوٹل نووے ٹیم ایسی ہیں جو شہر کے داخلی آجی راستوں پہ ہم لوگ کائنات کریں گے تاکہ وہاں پہ جو بھی لوگ وہاں سے گزریں ان کو وہ کور کر سکے تو میری ساہیوال کی شہر سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی یہ پانچ روزہ مہمد دران اپنے بچوں کو کھولی ہو کے دو راپ سنو پر آئیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو مستقبل میں خود ہو سکے اور وہ کھولی ہو کے موزی مرس سے بچ سیں آج ٹیم احال چچہ وطنی میں فصل گندم کی کاشٹ کے سلسلے میں نمبر دران کنوینشن کا انکارڈ کیا گیا جس میں بطور مہمانے اعزاز جناب بھائید احسن گوندل ایسسٹنٹ کمیشنر چچہ وطنی اور ڈاکٹر تاہر جوید صاحب ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد توسی صاحب وال نے شرکت کی نمبر دران کنوینشن کا باقاعدہ آگاہ سلاوتے کلان پاک سے ہوا ایسسٹنٹ ڈیریکٹر زراد توسی چچہ وطنی نے نمبر دران کنوینشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی فصل کی پیداواری ٹکنالوجی کے متعلق تفصیل سے بتایا اور انہوں نے کہا کہ کاشتکار حضرات کے لیے میں اور میرا عملہ ہر وقت فیلڈ میں مصور ہیں ڈاکٹر تاہر جوید ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد توسی صاحب وال نے محکمہ زراد توسی کی سکیم اور جو پروجیکٹ کے متعلق تفصیل سے اگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کاشتکاران حضرات زیادہ سے زیادہ رکھ پر گندم کاشت کریں اور اس سلسلے میں نمبرداران کاشتکاران حضرات کی معاملت کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ٹین ای نیوز